جنت صرف ہماری ہے ہاں جنت کی اوپر ہمارا ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس وقت میں دعویٰ کیا تم کیا کہہ رہو کہ جو تمہاری قوم میں سے ہوگا یا جو تمہارے مذہب میں سے ہوگا وہ جائے گا وَقَالُوا انہوں نے کہا لَنْ يَتْخُلَ الْجَنَّةِ اب دیکھیں ان کے دعوے دیکھیں ان کی ہڈ درمی دیکھیں لَنْ يَتْخُلَ الْجَنَّةِ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہے یا مسیحی یا عیسائی ہے یا حضرت عیسیٰ کو ماننے والا کرسچن ہیں یہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا یہ کہتے ہیں کہ دھڑلے سے جنت صرف ہماری ہے ہاں جنت کی اوپر ہمارا ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس وقت میں دعویٰ کیا مسلمان تھوڑی جنت میں جائیں گے ہم یہودی جنت میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے ہم ہی ہیں صرف جنت میں جانے والے کوئی اور جا گئے دکھا دے قرآن نے کہا تلک آمانی ہم یہ ان کی خواہشیں ہیں یہ خواہشوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ گھمنڈ ہیں ان کا جس طرح آج مسلمانوں نے بھی اپنا لیا کہ ہاں دنیا بھر کی اقوام اور مذائب کے اندر صرف ہم ہی وہ ہیں جنت کی اقدار ہیں باقی تو سارے کے سارے جہنمی ہیں سب جہنم میں جائیں گے پرورتیگار کیا فرما رہے ہیں قل ہاتو برآن اکم انکنتم سادقی لاو دلیل لاو کوئی تمہارے باس کوئی چھٹی ہے کوئی کسی کاغذ کی پر اللہ نے تمہیں لکھ کے دیا ہے کہ تم ہی لوگ ہو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا یاد رکھو ہاں جنت میں جانا ہے قرآن کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنت میں گون جائے گا تم کیا کہہ رہے ہو کہ جو تمہاری قوم میں سے ہوگا یا جو تمہارے مذہب میں سے ہوگا وہ جائے گا پرورتیگار فرمانے مَنْ أَسْلَمَ وَجْحَهُ لِلLAH جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جگا دیا پرورتیگار کے سامنے جگا دیا پرورتیگار تو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں خدا کی ذات پر جو بھی ایمان لے آیا خدا کی ذات کو مان لیا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے وَهُوَ مُحْسِنُنْ اور وہ اچھے عمل بھی کر رہا ہوں ایمان بھی لے آیا اور پھر اس کا عمل بھی اچھا ہوں اس دنیا کے اندر جو اس کے عمال ہیں وہ صحیح گزر رہے ہوں لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ظالم نہیں ہو محسن ہو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ اس کا عجر اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے یہ اس کو ملے گا جنت اس کو ملے گی صرف دعوے سے نہیں ملے گی کہ جس طرح تم دعوے کر رہے ہو کہ ہمارے مذہب کا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو نہیں ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِنْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ چاہے کسی بھی مذہب میں سے ہیں یہ خدا کو ماننے والے ہیں اور دنیا کے اندر اچھا کام کرنے والے ہیں احسان کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پرودگار فرما رہے ہیں ہاں ان کا عجر ملے گئے ہیں ان کا عجر پرودگار کے پاس موجود ہے وَقَالَتِ الْيَحُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيِّنْ یہود نے کہا کرسچن کسی بھی دین پر نہیں ہے عیسائی مسیحی کسی بھی دین پر نہیں ہے وَقَالَتِ الْيَحُودُ لَيْسَتِ الْيَحُودُ عَلَىٰ شَيِّنْ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے جس طرح ہمارے ہیں فرقہ واریت کی چلتی ہے نا تو یہ فتووں کی اب دیکھیں یہ توپوں کے دھانے ایک دوسرے پر انہوں نے کھولے ہوئے مسیحی نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے ایک دوسرے پر لگا رہا ہے تو بے دین ہے تو بے دین ہے وہ کہہ رہا ہے فلاں بے دین ہے فلاں فرقہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے شیعہ غافر ہے سنی غافر ہے فلاں ایسا ہے بریلی گستاخ ہے بدتی ہے دیوبندی ہے آپ اس میں لڑنا ہے یہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے سارے الفاظ یہ استعمال کر رہا ہے وہم یتون الکتاب حالت ان کی یہ ہے یہاں پر وہم اس حال میں کہ یہ کتاب کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ کتاب کا علم ان کے پاس موجود ہے قرآن کا علم ان کے پاس ہے بائبل کو جانتے ہیں کتابوں کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کیوں پر یہ فتوے لگا رہا ہے اور جنت کی دعوی داری کرتے ہیں کہ جنت تو ہماری یہ کوئی اور اس میں جائے گا ہی نہیں یہ ان کی حالت بنی ہوئی ہے جاہل نہیں ہیں یہ لوگ جو فرقہ واریت کرتے ہیں فرقہ بناتے ہیں یہ جائل نہیں ہوتے اکثر لوگ کہتے ہیں جائل ان کے پاس ان کے پاس کتاب کا علم موجود ہے اچھی طرح جانتے ہیں یہ قَزَانِگَ قَالَ الَّذِينَ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ جو کچھ نہیں جانتے ان جیسی بات یعنی یہ نادانوں جیسی باتیں کرتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اللہ ان کے درمیان میں قیامات کی دن فیصلہ کر لے گا فی مکان و فی اختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں تمہارے اختلاف دنیا میں تو نہیں معلوم ہوگا نا کہ دیوبندی ٹھیک ہے بریلوی صحیح ہے کون صحیح ہے کسی کے پاس کوئی چٹھی ہے برحان موجود ہے خدا کی طرف سے کہ جی دارلوم دیوبند کی اوپر نازلی ہوئی ہے بریلی شریف کی اوپر اتری ہو کسی کے پاس موجود نہیں ہے شیعوں کے پاس بھی نہیں ہے اینائی جو ہے اس طرف سنیوں کے پاس موجود ہے یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے نظریے پر چل رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم ہی جنت کی حقدار ہیں پروردگار فرما رہے ہیں نہیں فیصلے کا دن ایک مقرر ہے اس لیے دنیا میں یہ جو مولوی حضرات جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں میرے پاس ذریل ہے برحان ہے آؤ ہم مناظر تو یہ اکثریت کی اوپر تو ان کا ایک گھمنٹ تو ہے اکثریت کی میجورٹی میں ہوتے ہیں تو یہ اس طرح یہ بات کرتے ہیں اور جو کم ہوتے ہیں ان کے پر یہ دھارتے ہیں لیکن فاللہ یحکم بینہ یوم القیامت اللہ قیامت کے دن میں فیصلہ کرے گا فی مکان و فی اختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں ومن اظلم مم منع مساجد اللہ ان یسکر فی حسمہ و سعا فی خرابہ ایک دوسرے اس کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری مسجدوں میں نہیں یا دوسرا کہتا ہماری مسجد میں نہیں آئے گا کوئی مسجدوں کے باہر بڑے بڑے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں اس زمانے میں کرتے ہوں گے یہ اہلِ کتاب تو قرآن کی یہاں آیت کا ربط آپ دیکھیں آیت کا ربط کتنا بہترین ہے کہ یہ پچھلے زمانے میں جس طرح یہ لوگ کرتے تھے کہ یہودی اور مسیح انہوں نے جنتیں بانٹ دی نا اپنے تو مسیحیں بھی بانٹ دی تو پردگار نے فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے کہ جو لوگوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرنے والی جگہوں پر لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے وَسَعَافِ خَرَابِهَا اور اسے خراب کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اسے یعنی کہ اس میں لوگ نہ آئیں اس میں لوگ ذکر کے لیے نہ بیٹھیں اللہ کا ذکر نہ کریں نماز نہ پڑھیں اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے یعنی بڑے خشو خضو کے ساتھ آتے لَهُمْ فِي دُنِيَا خِزْجٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ نَظِيمٌ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کا دردناک عذاب ہے